اسلام علیکم جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدموں میں دوبارہ حاضر ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں اور اس سے ہماری بھی اصلہ فضائی ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہم نے کچھ دو تین گھنٹے لگا کے محنت کی ہے وہ کسی کے کام آئی ہے تو آج کی نیوز کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کچھ اہم نیوز میرے پاس آئی ہیں تو جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک نمبر ون سے کہ سگوریدہ سوسیال نے ہزاروں کے حساب سے اپلیکیشن جو تھی وہ ریجیکٹ کی ہیں انگریس و منیمو ویٹال کی پچھتے چوبیس کھنٹے کے اندر اندر انہیں ہزاروں کے حساب سے جن لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی انگریس و منیمو ویٹال کی انہیں وہ ساری ریجیکٹ کر دی ہیں اب اس میں جو ہے ہسٹوریا اور اسوسیاسیون بینیفیس نے دینونسیا قیام کے اوپر کہ آپ کیسے اتنی ہزاروں کے حساب سے اپلیکیشن ریجیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو کمپلیر کاری ہیں جو بلکل جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پوری اتر رہی تھی آپ ان کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں اب سگوریدہ سوسیال نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے آج ہفتے والے دن صبح جو ہے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کے کاؤنٹ میں ان کی ای میلز آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دانگاہ دو اور ان اٹمیسیون اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے کیونکہ جو جن فیملیز نے کی تھی وہ ایکسٹریما پوبریسہ میں تھی وہ بہت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی اگزار رہے تھے تو ان لوگوں نے انگریس و منیمو ویتال ویسے وہی لوگ کرتے ہیں تو ان نے کی تھی تو اب سگوریدہ سوسیال نے ہزاروں کے حساب سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیا کہ ہمارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں جو دوسری اندہ لوسیا کے حوالے سے جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اندہ لوسیا میں پولیسیا ناشنال اور گواردیا سیول نے پانچ سو کے قریب چیک پونٹس لگائی ہیں جو ان کا مین فوکس جو ہے وہ جو کارے تیرس جو اندہ لوسیا کو دوسری کمیونیتات سے جوڑتے ہیں ان کے کارے تیرس پر فوکس کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے چار سو انچاس اندہ لوسیا کی مونیسپیوز ہیں ان کے اوپر بھی ان نے ان کے انترادہ اور سالیتہ کے اوپر بھی چیک پوائنٹس لگائی ہیں جس میں تقریباً گیارہ ہزار پانچ سو کے قریب پولیسیا ناشنال اور تیرہ ہزار تین سو کے قریب گواردیا سیول کے اہلکاروں نے حصہ لیا ہے اب صرف وہ لوگ جو ہیں وہ انٹر یا ایکزیٹ ہو سکتے ہیں جو یا تو کام پہ جا رہے ہیں یا جو ہے وہ سکول جا رہے ہیں یا انہیں کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے یا وہ کہیں کام سے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں یہ ان کے لئے ہوگا تیسے نمبر پہ ہے بارسلونو میں ہے جو سگرادہ فامیلیا بارل بارسلونو کا مین ٹورسٹ پوائنٹ تھا سگرادہ فامیلیا وہ انہوں نے بند کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں کوئی نیا آرڈر نہیں ملتا یہ بندی رہے گا چوتھے نمبر پہ ہے کٹالونیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اب جو ڈیٹا بھی کولیکٹ کیا ہے اس کے مطابق آج سے پندرہ دن پہلے ریسٹورنٹ بند کیے تھے تو اس وقت اتنی بری حالات نہیں تھے بری سچویشن نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے کیونکہ آج سے پندرہ دن پہلے پندرہ چودہ پندرہ کتوبر کو بائیس سو اکامن کیسز جو ہیں دو ہزار دو سو اکامن کیسز جو ہیں وہ ایک دن کے حساب سے ہو رہے تھے اور آج کل جو ہے چھ ہزار کے قریب کیسز جو ہیں کٹالونیا صرف کٹالونیا میں ایک دن کے ہو رہے ہیں تو بار ریسٹورنٹ بند کرنے کے بعد بھی اتنی تیز سے کرونا وائرس جو یہاں پہ بار رہا ہے پانچھویں نمبر پہ کرونیا سے خبر ہے کہ گواردیا سیول نے ایک فیملی کو سانسیون کیا ہے جرمانہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیملی کرونیا کے سینٹر میں جانا چاہ رہی تھی اور گواردیا سیول نے ان کو روکا ہے کیونکہ وہ فرنچ فیملی تھی اور ان نے کہا آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے تو انہوں نے وارنک دیا ہے کہ آپ یہاں سے صرف فرانس واپس جا سکتی ہیں اور رستے میں کہیں رک کی نہیں سکتی ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیچوئیشن کہاں تا خراب جا رہی ہے اس کے علاوہ چھویں نمبر پہ انگلینڈ کے حوالے سے خبر ہے کہ بوریس جونس نے نیو انگلینڈ میں لاکڈون کا اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو انگلینڈ کے شہری ہیں وہ صرف اور صرف کام کے لیے باہر جا سکتے ہیں انہوں نے دو دسمبر تک اعلان کیا ہے لاکڈون کا اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی دکانیں نو ایسنسیالس جو غیر ضروری دکانیں ہوں گی نو ایسنسیالس میں صرف فارمیسیز اور میڈیکل کی چیزیں اور آلیمنٹیسیون فروتیریا یہ آتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہوگی اور ریسٹورنٹ بغیرہ بھی صرف سرویسی اور دومیسیلیوں تے سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آل انٹرنیشنل اور نیشنل جو آپ کے بہن القومی اور انگلینڈ کے اندر جو آپ کے سفر ہیں ان پر بھی پبندی ہوگی لیکن اگر آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن کون کاؤسہ خوستی فکادہ کہ آپ انہیں جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اگر آپ ملک اندر کی سفر کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کو کاؤسہ خوستی فکادہ کرنا پڑے گا اس کے بعد انہیں کہا ہے کہ آپ بار ایکسرسائز کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وید فیملی جا رہے ہیں تو ساتھ آپ کے وہی فیملی ہو جو آپ کے ساتھ ایک ہی چھاتے کے نیچے رہ رہی ہے ساتھوے نمبر پر میڈر کے حوالے سے ایک امپورٹن حبر ہے کہ کال فیستے کی وجہ سے اتنے کرونا کے حالات خراب تھے لیکن اس کے باوجود پولس نے ایک سو پانچ فیستہ کو پکڑا ہے جو ایلیگر فیستہ لوگ منا رہے تھے ایک سو پانچ جگہوں پہ چھاپے مار کے پکڑا ہے اور بائیس جگہوں پہ لوگ بہتے یون منا رہے تھے تو وہ پکڑی ہیں اور اس کے علاوہ سولہ دکانیں ایسی تھیں جو بند کرنے کے ٹائم پہ بھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کے اندر لوگ فیستہ منا رہے تھے اور پولس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ نہ تو انہیں دستانس یا سوسیال رکھا ہوا تھا اور نہ انہیں مسکری یا ماس کا استعمال کیا ہوا تھا آٹھوے نمبر پہ ہے کہ پرتگال نے بھی لاکڈون کا اعلان کر دیا ہے انہیں تقریباً اپنے ستر پرسنٹ شہروں میں لاکڈون کا اعلان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جس میں انہیں لے کر یہ یاد رکھیں کہ پرتگال میں انہیں دکانیں اور ریسٹورنٹ بند نہیں کیے ہیں اور انہیں بودھ سے لاکڈون کا اعلان کیا ہے نائن نمبر پہ اسٹریہ کے حوالے سے حبر ہے کہ اسٹریہ میں بھی لاکڈون کا اعلان ہوا ہے اور انہیں بار اور ریسٹورنٹ اور ہوتل بھی بند کر دیا ہیں دسوے نمبر پہ قتالونیا سے جنرالیتات نے جو جن لوگوں نے ایودہ اپلائی کی ہوئی تھی جو اس پاندیمیا اس کرونا کی وائرس کی وجہ سے جن لوگ انہیں دکانوں نے حاصل کر کے آؤتونوموں والوں کی جو ایودہ تھی تو جنرالیتات نے دمان کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی دکانوں پہ قتالان کا استعمال کرے پھر ہم ان کو ایودہ دیں گے یہ ایودہ بیسیکلی تھی جو ریسٹورنٹ چھوٹی دکانے آلی منتس ان چھوٹے ایمپریسس یہ ایودہ ان کے لیے تھی جو کرونا کے وجہ سے فیکٹر روم ہیں تو ان نے کہا آپ اپنے کارٹیلس جو باہر کرک ہوتے ہیں وہاں پہ بھی قتالان کا استعمال کریں آپ اپنی دکانوں میں جو سوری ع Assessment دیکھی ہوتی ہے آپ اس پر بھی کرونا وائرس و افدی آپ قتالان کا استعمال کریں اس کے بعد جو چیزیں پبلیک میں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی قاتلان کا استعمال کریں پھر آپ کو ایودہ ملے گی اس کے لیٰب آپ کو یودہ نہیں ملے گی ہم گیارہ نوber پھر فرانس نے اپنے بارڈر فل بند نہیں کیے ہیں جو اس کے یورپی یونک کے ساتھ بارڈر ہیں یا ای اے کے ساتھ بارڈر ہیں اس کے یورپی یونک کے دیٹرنٹر کے اندر بارڈر ہیں انہیں وہ اوپن رکھیں لیکن وہاں پہ صرف وہی لوگ اوپن آچھا سکیں گے جن کو کرونا وارث کی رپورٹ جن کے پاس ہوگی یا کرونا وارث کا ٹیسٹ جن کا نیگٹیو ہوگا وہی جا سکیں گے اس کے علاوہ فرانس نے جو اپنے گھے ویسے تو انہیں انٹرنیشنل بارٹر بند کر دی ہیں لیکن جو بھی انٹرنیشنل فلائٹ آئیں گی خاص کر کے ائرپورٹ پہ انہیں کرونا ٹیسٹ کی ڈپلائی کیا ہے پہلے جو ائرپورٹ ہے جو نیس کا ائرپورٹ ہے وہاں پہ انہیں کرونا ٹیسٹ ڈپلائی کیا ہے تو انہیں کہا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کرونا ٹیسٹ کے بغیر فرانس یا یورپی ان کی ٹیٹری میں انٹر ہونے کی اور انہیں کہا کہ نان ایسنشل ٹرائول بغیر وجہ کے جو سفر ہیں ان پہ بھی پبندی لکھا دے گی یا ملک کے اندر انہیں کہا کہ اگر ہم نے پکڑیں گے کہ جو لوگ بغیر وجہ کے سفر کر دیتے تھے تو ہم ان کو جرمانہ کریں گے اگر وہ پہلی دفعہ پکڑ جائیں گے تو ایک سو پینٹیس یورو جرمانہ ہوگا دوسری دفعہ پکڑ جائیں گے تو دو سو ہوگا اور تیسے دفعہ پکڑ جائیں گے تو سات سو پچاس یورو جرمانہ کریں گے رات کو مادرید میں مانیفیسٹیشن ہوئی تھی بہت بڑا اتجاج ہوا تھا گرانویا کے ارتگیر جس میں تین پولس والے جو ہیں وہ زخمیوں ہیں بتیس کے قریب انہیں لوگوں کو پکڑا ہے یہ پولس کا کہنا تھا کہ یہ مانیفیسٹیشن اللیگر تھا یہ اتجاج اللیگر تھا اور جو لوگ اتجاج کر رہے تھے انہوں نے بسورہ کے کنٹینر کو بھی جلا دیا تھا اور جو دکانے وہاں پہ لوگوں کے ان کے شیشے وغیرہ کرسٹل تھے ان کو بھی توڑ دیا تھا اور ساتھ دکانوں کے جو فچادہ وغیرہ تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا تھا اس کے علاوہ میڈر کے علاوہ ہور بھی سپین کے مختلف بڑے سٹیس میں بھی کاررات کو اتجاج ہوا تھا کیونکہ سیچویشن بہت مشکل ہو گیا سپین میں کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اوپر سے گورنمنٹ کو یہ جوتہ بھی خاص نہیں دے رہی ہے تو لوگ پھر کدھر جائیں اس کے بعد کستی یا ای لیون میں مدیدہ سے محس درستے کا کار دے گئے ہیں بہت سخت انہیں جو مدیدہ سے وہ لے کے آ رہے ہیں پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی میٹر لاکڈون جو پوری کمیونیتات کا وہ تو پہلی لکاو ہے لیکن اب اس ہفتے کو کل جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہیں یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اس سخت مدیدہ سے لے کے آئیں گے اور جس میں ہوں وہ جو ہے جو صوبوں کے جو انترادہ سالیدہ ہیں وہ بھی باندھ کرنے لگے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کیپیٹالز میں جو بڑے شہروں میں ہیں وہ استیلیلیا کی ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی باندھ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد بیلجیم کے حوالے سے ہے کہ بیلجیم میں بھی آخر آخر پہ لاکڈون لگا دیا ہے اور بیلجیم جو پہلا یورپی اور ان کا ملک کنٹری باندھ کے اوپر ہے جس نے سب سے سخت مدیدہ سے لے کے آیا ہے انہیں ہر چیز بند کر دی ہے سوائے کوکسا خوستی فکادہ کے گھر سے نکلنے کے لئے آخری چیز ولنسیا کے والے سے ہے کہ ولنسیا نے بھی کل جو ہے پولیس نے ولنسیا کی پولیس نے پولیسے لوکال نے سولہ ہالوین پارٹیز پکڑی ہیں جو لوگ ہالوین منا رہے تھے اور جس کی جنرالتات نے ان کو پرمیشن نہیں دی ہوئی تھی تو یہ چند اہم نیوز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ